میرا دل توڑو گی یا توڑو گی تو تمہیں بھی چین نہیں ملے گا ان کو بلیک ملی کافی ہوتے کہ تو اب دل توڑو گے تو کیا وہ اب دل توڑ رہے ہیں آپ نے سکون کے لیے غلط در پر پہنچے آپ نے اپنی بے سکونی کو دور کرنے کے لیے غلط راکھ تیار کی مت ایسا بنے کہ چانوازے پڑھ لیں تو جو نماز نہیں پڑتا اسے حقیر سمجھیں دل کو لیکن اب بہت ساری کنفیوز ہیں دل کیسے جوٹتا ہے دیکھیں جب ہم اپنی تمام تر امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے وبستہ کرتے ہیں تو وہ انسان جس کی پروگرامنگ میں ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے سکے آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا اور ایز ای ریزلٹ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں انسان اپنی زندگی میں دوسروں پر ٹرسٹ کرتا ہے زندگی میں دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ٹھوکریں لگتی ہیں دل ٹوٹتا ہے اور پھر زندگی کے کسی مرحلے میں جا کر وہ بولا بٹکا قرآن کو کھولتا ہے اور پھر پڑتا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے میرا رب جب پہلے ہی قرآن میں فرما چکا ہے کہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے انسان پھر پچتاتا ہے کہ کاش میں نے پہلے قرآن کو پڑھا ہوتا کاش میں نے قرآن کو پہلے سمجھا ہوتا تو شاید اس قدر تکلیف سے نہ گزردا میرا رب جب فرما رہا ہے تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی تو ہمیں دھوکوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس میں میسیس سپریڈ کرنے والوں کا بھی کردار ہے کچھ دینی لوگ اتنے کروے بن جاتے ہیں اتنی سخت تقریریں فتوے فتبہ کہ وہ ایسا ہے وہ جہنمی وہ ایسا اور یوتنا پھر ان سے دور باگتی ہے کھار وقت کئی فتوہ نہ دے دیں ہم بے کوئی اس لئے دیکھیں جج نہ کریں کسی کے ایموشنز کو ہٹ نہ کریں اللہ یعنی جس پہ مرضی کرم کر دیں اس لئے اللہ کا وہ پسند ہے وہ گناہ جس کے بعد توبہ کا احساس پیدا ہو وہ گناہ اس کے بعد احساس شرمندگی ہو اللہ کا وہ پسند ہے تو مت ایسا بنے کے چانوازے پھر لیں تو جو نماز نہیں پڑتا اسے حقیر سمجھیں مت ایسا بنے کے تھوڑا صدقہ کر لیں تو جن کے پاس مال ہے ان کو کیے سمجھیں سو دل ہے نا جو اس کو بجا کر رکھیں کسی کو دل آزاری نہ ہو کسی کی گناہ سے نفرت کریں گناہ گار سے نہیں دل ایک ایسا آزاہ انسانی جسم میں کہ جس میں اگر دنیا کی محبت سما جائے تو انسان بے سکونی کا شکار رہتا ہے اس کے برعکس اگر اللہ کی محبت اللہ کا ذکر سما جائے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے کیونکہ میرے اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمائن القلوب کہ یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں اللہ تعالی جب خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کسی شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اُڑ دل دورنا میں آئی تینک دنیا والوں کا کوئی قصور نہیں ہے قصور اصل میں دنیا والوں کا بھی نہیں ہے ان لوگوں کا بھی قصور نہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے قصور آپ کا ہے کیونکہ آپ نے خود کو ڈی ویلیو کیا آپ اپنے سکون کے لیے غلط در پر پہنچے آپ نے اپنی بے سکونی کو دور کرنے کے لیے غلط راکھ تیار کی تو اب آپ چاہتے ہیں کہ کانٹوں کے رستے پر چلنے سے تکلیف بھی نہ ہو پاؤں پر زخم بھی نہ آئے اور یہ وہ راستہ ہے کہ اگر آپ منزل تک پہنچ بھی جائیں گے تب بھی سکون نہیں ملے گا اور جب ہرٹ کرنے سمجاز یہ نہیں کہ آپ کسی کو کھنجر لے کے مار رہے ہیں تو وہ ہٹ ہو رہا ہے ہٹ کس سے ہوگا زبان سے اس نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی زبان کی فائدت کی زبانت دو تو میں تمہیں جنت کی زبانت دیتا ہوں شوارہ اللہ جتنے بھی کرتے ہیں لوگ جتنے بھی کر رہے ہیں جو کرنے والے ہیں مجھ سے یہی کہوں گا کہ اپنی زبان کا کنٹرل میں رکھیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کو شریف محلوقات بنا دیتی ہے اور کئی آسمانوں سے نیچے گرہ دیتی ہے تو اس کو بہت کنٹرل میں رکھیں ضرور نہیں کہ آپ گالی کا جو آپ گالی سے دیں کہ اس نے آپ سے باتی مزی کیا آپ اسے باتی مزی کریں معاف بھی تو کر کے دیکھیں اب یہ نہیں کہ آپ ظلم اور راج کریں لیکن کس طرح جس حد تک آپ معاف کر سکتے ہیں معاف کر کے دیکھیں دیکھیں بھی آپ کو کہاں تک یہ چیز پنچھا دیتی ہے انسان دیکھیں یہ غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے آپ کو احساس ہو گیا تو آپ موون کریں خود کو مضبوط بنائیں ہاں یہ آسان نہیں ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں جتنا آپ اسے سمجھ پیٹھیں آج اس ڈپریشن سے باہر آئیں بھول جائیں پاسٹ جو بھی پاسٹ میں وہ اسے بلا دیں آج سے زندگی کا غاز کریں اور پھر دیکھیں کیسے آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے اچھا ایک ادھر موسٹ آسٹ کوششن ہے کہ جو ہرالش ہے شپ میں ان کو بلیک ملی کافی ہوتے کہ تو آپ دل تو رہ گئے تو کیا آپ دل تو رہے ہیں دل توڑنا صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے صحیح کس طرح سے کہ اکثر لوگ حرام ریلیشنز میں ہیں اور وہ quit کرنا چاہتے ہیں for the sake of Allah لیکن جو سب سے بڑی hurdle اور جو punching sentence use ہوتا ہے کیا تمہارا رب کہتا ہے کہ کسی کا دل توڑو یہ سکاتا ہے تمہارا مذہب تمہیں میرا دل توڑو گیا توڑو گی تو تمہیں بھی چین نہیں ملے گا یہاں پر آپ کو دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور خود سے سوال کرنا ہے اللہ کا حکم زیادہ important ہے یا اس کی باتیں جب اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے کہ حرام کو چھوڑیں حلال کو اپنائیں تو پھر کچھ بھی ہو جائے حرام کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے آپ کی first priority اللہ کا حکم ہونا چاہیے نہ کہ کسی کا دل اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی سے محبت رکھنی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لئے رکھیں اگر کسی سے بغز رکھنے ہے تب بھی صرف اللہ کی رضا کے لئے اگر کسی کو کچھ دینے ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لئے اور اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روکنے تب بھی اللہ کی رضا کے لئے اور دوسری طرف دیکھیں دل توڑنا غلط کس طرح سے ہے آپ کسی کو حکیر جان کر in a certain condition کہ کوئی بھی آپ situation لے سکتے ہیں آپ اس انسان کی دل ازاری کرتے ہیں یہ نہ کہ صرف غلط ہے بلکہ غنا ہے اور اللہ کے نزدیک اس انسان کا ٹھکانہ دوزک ہے ہم نہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے ہم بولنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں ہیں ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ سے انسان موت تک مہن جائے آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بالکل emotions کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سوسائیڈ تک پہنچ جاتی ہے سو فرسلی یو ہاف تو سیدھا سیچویشن دین اس کے اکورڈنگ آپ کو عمل کرنا ہے آپ کو جن بھی سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑے جو بھی مسائل ہوں آپ نے پہلے انہیں کلیر لی دیکھنا ہے سوچنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا ہے دل کو سخت مت کریں یہ بہت بہت بڑی بڑی باتی ہے ہاں جسم کو سخت کریں a man should be strong لیکن جو اس کا دل لینا وہ موم کی طرح ہونا چاہیے کسی گریب کو دیکھے تو دل ترب پرے کسی ساتھ ظلم ہوتا دیکھے تو دل اندر سے رو پرے اس کی حفاظت کے لیے دل جاگ پرے دل ایسا ہونا چاہیے کسی کو دکھ میں پائے تو اس کا دکھ بانٹے یہ نہیں کہ آپ کوئل فش بان کے میں بہت سٹرانگ ہوں سٹرانگ وہ ہیں جو ایکسٹرنلی سٹرانگ ہیں سٹرانگ اصل وہ ہیں جن کے دل نرم ہے جن کے دل میں احساس آتا ہے جذبات ہے دوسروں گا اس لیے دل ٹوٹے گا لیکن دل جب ٹوٹتا ہے نا تو پھر اللہ سے لگے گا